نمی باری قصدیم صلات اللہ صلات اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزن کے مفتی بننے پر تحضیح نعمت کے طور پر اس جلسے کا انعقاد فرما کر ہم کو آپ کو سب کو اپنے گھر کا مہمان بنایا یقینا جو کام یہ تنہا کر گئے یہی کام اس طریقے سے کرنے کے لئے پورا کام لگتا ہے مفتی توفیل صاحب ہمچری جنہیں بزاتر خود میں بچار پانچ سالوں سے جانتا ہوں ان کے استاذ حضرت انظامہ مفتی آلے مصطفی صاحب علی الرحمن میرے بہت کلونٹ تھے جن سے ان کے تعلق سے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں سے جب بھی بفتگو ہوتی اور اچھے تاثرات وہ ان کے حوالے سے مجھ تک موچاتے ہیں بڑے مہنیتی لگنشین کچھ کر گزرنے کی چاہہ رکھنے والا مفتی اگر اس سماج کا ہے تو مفتی توفیل صاحب ہے بے شرح میں نے ممبئی میں دیکھا ہے حضرت علماء عبدالطفال صاحب علیہ کی عزت بارہاں ممبئی جانا رہتا ہے میں کبھی کبھی حضرت کو بطور مزاق یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ تو وہاں کے بادشاہ ہیں میری دعوت ہوتی ممبئی میں اور یہ ملنے جاتے بڑے خوشی ہوتی اس وجہ محبت کا تقاضی تھا تقریباً سات سو گلومیٹر دور چھل کر میں آپ تک پہنچا آنے کی بہت بہت دور تک کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی کل رات میں پلامو ڈسٹرک میں پلکل آخری کیسے میں دھارکن اور اڈیسا کے بارڈر پہ تھا چھتیس گھر اور دھارکن کے بارڈر پہ وہاں سے میں بائیو بھو اوٹ اور بائیو ٹرین یہاں تک پہنچا صرف اس خواہش کی تقمیل کے لیے کہ پیر صاحب نعراض نہ ہو جائے یقیناً یہ آپ کے گاؤں اور سماج کے ضرور ہیں مگر ان کی ایک الگ شاپ اور پہشان ہے جن کا اعتراب ہم کو آپ کو کرنا شاہیے اللہ نے جتنی نعمتیں انہیں اعطا فرمائیں ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ان کے لیے ان کے بیٹے کا مفتی بن جانا ہے تو یہ سبحان اللہ آدمی اپنے بیٹے کی تعلیم و تعلم کے لیے اس زمانے میں زمین بیش کر مکان بیش کر خید بیش کر خلیان بیش کر ساری پروپرٹیز بیش کر ایک آدمی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے اس باپ کی تمنہ رہی تھی کہ جناب والا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اس کے بعد میں بلکل آزادانہ کوئر پر سباج پہ حصہ بن جاؤں گا پھر مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی ایک بار بیٹا ڈاکٹر بنے مولانا پھر نہ پیسے کی کمی ہوگی نہ طاقت کی کمی ہوگی نہ عزت کی کمی ہوگی ایک انظام کی فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کو کالیج کے پرانگن میں ڈالتے ہوئے کہ حضرت میرا بیٹا شاندار انجنئر بن کر پیسہ کما کر نام کمائے گا اچھی بات ہے آدمی کو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجنئر بنانا چاہیے مگر میں یہاں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ ایک ڈاکٹر اور انجنئر کے تناظر میں جب ہم میں سے کسی کا بیٹا عالی میں دین تیار ہوتا ہے تو اس شخص کو کس قدر حقیقی کشی ہوتی ہے اور کیسی سچی کامیابی اس انسان کو نصیب ہوتی ہے آپ ملازہ کریں ڈاکٹر بننا انجنئر بننا آئی ایس بننا آئی پیس بننا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم مگر تمام کامیابیوں کے ساتھ ایک بڑی کامیابی ایک آدمی کا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بلکہ عالی میں دین بنا سو پرسنٹ نہیں تو 99 پرسنٹ ایسے ڈاکٹر آج ہمارے معاشرے میں ضرور پائے جاتے ہیں جن کو ہم ویش ویشی کہہ دے تو کوئی بہت برا ان کے لئے نہیں ہوگا صرف جو انسان کی طرح دیکھتے ہیں مگر کریکٹر کے اعتمار سے جانور والا پن ان کے اندر ہمیشہ ہم پاتے ہیں ان کو پشاپ کا پیسہ ان کو پکانا کا پیسہ ان کو بلٹ کا پیسہ ان کو نجانے کن کن طریقوں سے پیسہ چاہیے اور وہ پیسے کے گھنڈے میں اس قلر کوچ جاتا ہے کہ ان کے اندر سے انسانیت کا بھوٹ جو پہلے تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اب شیطان سوا رہتا ہے آپ اپنے ڈسٹک سے لے کر لکنوں سے آپ دلی تک پوری دنیا کی بات اگر میں کروں پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اگر آپ جائزہ لیں ان کے میڈیکل کالیج میں جا کر ان کے جمبر میں تلاش کریں کہ کتنی خوشی ان کو ملی ہے جن کے بات نے آج سے دس سال پہلے یہ تمنہ کیا تھا کہ میرا بیٹا ایک بار ڈاکٹر بن جائے گا اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی دکت نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی مگر ڈاکٹر بنانے والے شخص کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ڈاکٹر بیٹا اپنے چمبر میں چہرہ لٹکا کر پین پکڑ کے پیسنٹ کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی آج آئے کن کی میں ہجامت کروں کون آئے کن کو میں بگر آپریشن کے آپریشن ان کے لئے واجب کر دوں کون آئے کن کی زندگی تباہ کر دوں نتیجے میں ایک غریب آدمی بیوی کو لے کر اس ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے وہ ڈاکٹر اس گریب انسان کی بیوی کو بگیر آپریشن کے آپریشن زمین پیشنے پر مجبور گیا مکان پچوا دیا ساری پروپٹی ان کے داؤں پر لگا دیا صرف اپنی جنرلی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک ڈاکٹر کبھی پاکھانا کے نام پہ کبھی پیشاک کے نام پہ کبھی خون کے نام پہ کبھی بیٹ کے نام پہ کبھی دھوائی کے نام پہ پچاس ناستے ان کو پیشاک کمانے کے ہے باوجود اس کے ہونا یہ چاہیے تھا اس کا بیٹا ہمیشہ خوش رہتا مگر وہ ڈاکٹر خوش نہیں کیسے سچی خوشی ملے گی اس کا باپ تو پیشاک کمانے کی مشین پیٹے کو سمجھا ایک باپ جب بیٹے کو انجینئر بنانا اس لیے چاہے گا تاکہ بیٹا انجینئر بن کے پیشاک کمائے گا پیشاک تو بیٹا کمائے گا مگر انسانیت اس میں ہم تلاش کریں گے انسانیت نہیں ملے گی آدمیت کھو جائیں گے آدمیت نہیں ملے گی اس پوری کائنات میں جتنے لوگ دگری دھاری ہے سب کی دگری اپنی اپنی جگہ اچھی ہے مگر میں کسی کی دگری کو نشانہ نہیں کرتا ان تمام دگریوں کے ساتھ ساتھ ایک دگری ہے جسے عالم کی دگری ہم کہتے ہیں جو عالم کی دگری جنہیں تفویز ہوتی ہے ان کی شان اس قدر بلند ہے صاحب اس زبانے میں پانچ ہزار روپیہ کمائے گا مگر کائنات کا اگر کوئی بہت بڑا ہٹلر اپنے آپ کو ثابت کرتا ہو وہ پوزیشن ان کے بھی نہیں ہوتی جو ایک عالم ربانی کی ہوتی ہے اس لئے ایک بات کو ستھی خوشی تم حاصل ہوتی ہے جب اس کا بیٹا دکٹر کی جگہ عالم میں دین بنتا ہے انجنئر کی جگہ حافظ قرآن بنتا ہے اس کا بیٹا آئی ایس کی جگہ ایک بہت بڑا مفتی بنتا ہے آئی ایس بنے گا بیٹا پاس سال کے بعد چوری میں پکڑائے گا دکٹر بنے گا دکٹر بیٹا اپنے تمانوں کے جنگل کو سجانے کے لیے کسی کا خون کرے گا کسی کا آپریشن کرے گا کسی کے بگر دوائی کے دوائی اس کے لیے نکنے گا یہ نتیجے آئیں گے کہ وہ دکٹر تو ہوگا مگر انسان نہیں ہو پائے گا اس لیے ایک باپ کو سچی خوشی حاضر ہوئی کہ میرے مولا تو نے مجھے جتنی دولت دی مکان دیا میرے لیے اچھی بات ہے مجھے کھیر کیا یہ اچھی چیز ہے اولاد بھی دیا یہ اچھی بات ہے مگر اولاد میں بھی اللہ تو نے میری اولاد کو عالم دین بنایا یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ ایک انسان کی سچی خوشی اس کے بیٹے کا عالم دین بن جانا جب بیٹا عالم ہوگا وہ باپ باپے سے کہہ سکتا ہے میرا بیٹا عالم ہو گیا اب مجھے اللہ سے کوئی دوسری چیز کی تمنہ نہیں کیونکہ جس کا بیٹا عالم ہے باپ یہ کہہ سکتا ہے میں مر جاؤں گا میرا بیٹا ان طاقتوں کی طرح وحشتناک انداغ میں زندگی نہیں گزارے گا چوپرپٹی میں رہنے والا باپ اگر اپنے بیٹے کو عالم بنا کر دنیا چھوڑ کے چلا جائے وہ باپ اب اپنی قبر میں مشکل آئے گا کہ بیٹا غریب ضرور ہے میں غریب ضرور ہوں مگر میری چوپرپٹی میں میرا بیٹا عالم بن کر خود میں اپنی حفاظت بلکہ اپنے پورے سماج کی حفاظت کرتا نظر آ رہا ہے ایک عالم سماج کا سچا وفادہ ہوتا ہے عالم سماج کا سچا رسپونسبل ہوتا ہے عالم سماج کا سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے عالم بنے ہیں ہمارے پیر صاحب کے لڑکے تو فیر مفی صاحب عالم بن گئے اب عالم بننے کی خوشی میں اتنی بڑی قربانی اور اتنی اس قدر خوشیوں کا اظہار آپ دیکھ رہے یہ اللہ کی نعمتوں کے بدلے سکانے کے طور پر یہ کام کیا گیا ہے اللہ کی نعمتوں کے اطراف پہ اگر اللہ آپ کو پیسہ دے تو اس کا اطراف کریں طاقت دے تو اطراف کریں مال دے تو اطراف کریں دولت دے تو اطراف کریں چہرہ نہ لٹکائے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے اللہ نے کیا دیا جیسے آپ لوگوں میں سے افسر سوچتے ہیں کہ اللہ مجھ پر مہربان نہیں اللہ تو پردان جی پہ مہربان اللہ ماسٹر جی پہ مہربان اللہ پیدائی جی پہ مہربان اللہ پھلانے صاحب پہ مہربان اللہ ان پر مہربان مجھ کو اللہ نے کیا دیا نہیں نہیں اگر اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھا ہے تو ہم کو یہ احساس پیدا کر رہا ہوگا کہ اللہ اگر زندگی دیا ہے نہیں دے آن کوئی ٹینشن نہیں باؤں چھن لے کوئی دکت نہیں آنکھیں لے لے کوئی پریشانی نہیں صرف ہمارا رب اگر ہم کو سانسیں لینے اور واپس کرنے کی طاقت دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے چونکہ یہ تحدیس نعمت کے طور پر پروگرام رکھا گیا ہے آپ کو مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے کیا مولا تیرا شکر ہے اللہ ایک کٹھا زمین دیا تیرا شکر ہے اللہ ایک کمرے کا مالک بنایا تیرا شکر ہے باولت پیسے شہرک مکان گاڑی کھیت کھلیان یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں مگر سچی بات یہ ہے صاحب کہ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو احساس کرنا ہوگا کہ یہ سب سے بڑی مربانی اللہ کی ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے ورنہ وہ قبر میں جو لوگ لیٹے ہیں ان کی حالت ہمارے ساتھ ہوتی ہم بھی مر جاتے قبر میں سڑ جاتے چہرہ گلتا آنکھیں گلتی ہاتھ گلتا مگر رب کتنا محبار ہے کسی کو مار دیا مگر ہمیں زندہ رکھا ہے یہ جو سانسیں ہم دیتے ہیں کیا یہ اس کی قیمت نہیں کیا ہر سانس کی قیمت ہے صاحب پڑھے لکے لوگوں سے آپ پوچھئے گا ویسے آپ لوگ خود ہنشیار ہیں خوب جانتے ہیں کہ سانس کی کیا قیمت ہے ابھی جو لوگڈون لگا دو سال پہلے لاشت بار جو امبوات پلی دنیا میں ہوئی ہندوستان کی بات تو چھوڑ کے ہمارا ملک اچھا ہے مگر میڈیکل فیسلیٹی کے معاملے میں امریکہ سے اچھا نہیں ہمارا ملک بہت سندر ہے مگر میڈیکل سائنس کے معاملے میں اتنی سے پہتر ملک نہیں ہمارا ملک جنت ہمارے لیے ہے یہ ہم اطراف کرتے ہیں مگر یہاں پر میڈیکل یہاں پر جو علاج کا جو طریقہ اکار ہے یہ دوسرے ممالک سے پہتر نہیں ہندوستان کو چھوڑ کر اگر پوری دنیا کی بات کرے پوری دنیا میں جو موت ہوئی امریکہ میں جورپ میں برطانیہ میں پوری دنیا میں جو ملاشتہ میں موت ہوئی تھی اس موت کی وجہ کرونا نہیں تھی بلکہ موت کی وجہ سانس لینے میں دکت تھی جس کو ہم آکسیزن کہتے ہیں آکسیزن لینے میں پریشانی تھی وینٹی لیٹر مشین کا سہرہ لینا پڑا وہ آکسیزن سلینڈر لوگ خرید خرید کر اپنے عجیزوں کو بچائے پوری دنیا میں آکار مچ گیا ہر آنے والی شام نیوز میں ہم سنتے کہ آج پچیس ہزار ہندوستان میں پچاس ہزار پاکستان میں دس ہزار افریقہ میں بیس ہزار امریکہ میں امریکہ کی حالت تو صاحب اتنی خراب ہو چکی تھی ایک ایک قبر میں دس دس مردوں کو یعنی استعمائی قبر بنا کر جیسے بھی سے مٹی کھوٹ کر لوگوں کو دفنایا گیا وہاں کے قبرستان میں مردے کو تفنانے کی جنہ تک تنگ ہو چکی تھی اتنی موتیں ہوئی امباد کی وجہ کیا تھی سانس نیلے میں دکت بھی ان لوگوں کو یہ ہے سانس کی قیمت اسی پیریٹ میں اکلی کے ایک شہر کا ایک بھضل جس کی عمرت 93 سال کی ہو چکی تھی 93 سال کا بھولہ اس وقت تک وہ کبھی ڈاکٹر کے ہاں نہیں گیا مگر جب حالت بگری ان کے پچوں نے ہاں پیٹا